نمازکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار فیٹ سے سواگت کرتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سی آئی سف ہیڈ کونسٹیول منسٹیل دوہجار انیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کی ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا رہی ہے دوستو دھیان رہے آپ کے تین دن ایگزام چلے ہیں جس میں دو دو سیفٹ آپ کی رہی ہے یعنی کہ ٹوٹل چھین آپ کی سفٹوں میں یہ ایگزام کنڈکٹ کیا گیا ہے تو دوستو جرنل کی کتنی کٹ آف رہنے والی ہے OBC کی کتنی رہے گی SC کی کتنی رہے گی HT فیمیل یہ سبھی باتیں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ لگ بگ اس میں دوستو آپ کا کنڈڈیٹ کتنے پرزنٹ رہے اور کتنے اپسنٹ رہے ٹھیک ہے یہ سبھی باتیں اس ویڈیو کے اندر کریں گے تو ویڈیو کو ان تک دھیان سے جرور دیکھ لیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں نمسکر دوستو سیلوی شٹیڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہے دوستو CSF ہیڈ کونسٹو والمینشٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے چلیے دیکھتے ہیں اس میں دوستو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹل نمبر آف کنڈیڈیٹس کتنے تھے میں آپ کو بتا دوں جو ایڈمیٹ کارڈ اپروکس ڈاؤنلوڈ کیے گئے تھے وہ دوستو تین لاکھ کے اسپاس تھے ٹھیک ہے اور جو ایگزام میں کنڈیڈیٹ بیٹھے ہیں وہ دوستو ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ چالیس ہزار کے بیچ اس میں ایگزام میں بیٹھے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھئے چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پرجنٹس میں رہی ہے اور اپسنٹس میں ساٹھ پرسنٹ کے اسپاس رہی ہے دوستو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جو اس میں اٹینڈنس ہے وہ لگ بک کمی رہی ہے تو دوستو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ لگ بک اس میں ہماری چالیس پرسنٹ کے اسپاس ہی پرجنٹ رہے ہیں کنڈیڈیٹ ٹھیک ہے اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ لگ بک اس میں جو آپ کی میرٹ بنے گی وہ زیادہ ہائی نہیں جائے گی کیونکہ چار پانچ سال بردی کے اگزام کو لے کر پہلے ہی ہو چکے ٹھیک ہے کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو دوستو اگزام دے ہی نہیں پایا یا جو تیاری میں نہیں تھا اچانک سے ایڈمیٹ کارٹ جاری کر دئیے گئے ٹھیک ہے وہ بینہ پڑے بینہ تیاری کے سیدھا اگزامنیسن ہول میں جا کر بیٹھ گیا تین لاکھ بچوں نے ایڈمیٹ کارٹ ڈاؤن لوڈ کیے تھے لیکن دوستو اس میں ایک لاکھ بیس ہجار سے لے کر ایک لاکھ چالیس ہجار تک ہی اگزامنیسن ہول میں بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کی چالیس پرسنٹ اس میں پرجنٹ لگتی ہے اور ساٹھ پرسنٹ اس میں اپسنٹ آ جاتی ہے اب بات کریں گے دوستو کی کٹوف آخر رہنے والی کیا ہے یہ انومانیت کٹوف ہے یہ بات دیان رکھے گا دوستو میں آپ کو ایکسپیکٹڈ کٹوف کے بارے میں بتاؤں جرنل کی جو کٹوف رہنے والی ہے وہ چوہتر سے لے کر سیونٹی نائم تک رہے گی ٹھیک ہے یہ ٹائپنگ کے لیے ہے بات کی کٹوف پینلائز کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپنگ میں کتنے بندے سیلیکٹ ہوئے اور کتنے فیل ہوئے وہ بعد میں ڈپارٹمنٹ ہی کنڈکٹ کرے گا اس کا ایڈیا سورو میں نہیں لگا جا سکتا کیول اس کا ایڈیا لگا جا سکتا ہے کہ ٹائپنگ کے لیے کٹوف کیا رہے گی تو جرنل کی آپ کی سیونٹی فور سے لے کر سیونٹی نائم تک رہے گی اور بیسی کی آپ کی بہتر تے پیچھتر یعنی کہ سیونٹی ٹو سے سیونٹی فائٹ کے بیچ میں رہے گی ایسی والو کی دوستو سکسٹی ایٹ سے لے کر سیونٹی تھری تک رہے گی یعنی کہ ایڈ سٹی سٹی اتر کے بیچ ایسی والو کی آپ کی سکسٹی سکس سے لے کر سیونٹی ون یعنی کہ 66 سے 70 کے بیچ رہنے والی ہے اور فیمیل کنڈیڈیٹ کے لیے 65 سے 70 کے بیچ یعنی کہ 65 سے لے کر 70 کے بیچ رہنے والی ہے تو یہ دوستو کٹوف انمانیت ہے یہ بات آپ دھیان رکھے گا دو تین نمبر اوپر نیچے جس کے بھی ہے اور جو اس کٹوف کے آس پاس ہے دوستو اپنی ٹائپنگ تیار کرتے رہیے یدی آپ کو ٹائپنگ کی سپیڈ کتنی چاہیے کس طریقے سے ٹائپنگ ہوگی اس بارے میں آپ کو کوئی جان کری چاہیے تو ہمارے چینل پر جا کر آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ ٹائپنگ آپ کی کس طریقے سے ہوگی ٹائپنگ میں کون سا فونٹ ملے گا کس طریقے سے کیسے آپ کو تیاری کرنی ہوگی وہ سبھی باتیں اس کے اندر آپ کو مل جائے گی آپ کو کیا کرنا ہوگا ہمارے چینل پر جائیے گا وہاں پر CISF کے نام سے پلیلسٹ ہے اس میں آپ کو پوری کمپلیٹ جان کر ہی مل جائے گی تو امید ہے دوستو آپ کو ایک اٹھوپ اچھلے بھی ہوگی جرنل کی 74 سے 79 OBC کی 72 سے 75 SC کی 68 سے لے کر 73 HT کی 66 سے لے کر 71 اور فیمیل کی 65 سے لے کر 70 اس میں میں نے آپ کو پتایا 40% کی بچے ایک جام ہول میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارا بینیفٹ ملنے والا ہے یہ بات آپ دھیان رکھے گا باقی آپ یہ چھوڑ دیجئے اگر آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آپ کا جو ایکجام ہوا ہے وہ تین دن چلا ہے جس میں دو سفٹ ہوئی ہے یعنی کہ ٹوٹل چھے سفٹوں میں آپ کا ایکجام کنڈکٹ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو نورملیجیسن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ بھی سوال آپ کو پریشان کر رہا ہے دوستو ان کے نوٹیفکیشن میں نورملیجیسن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی اور اگر نورملیجیسن یہاں پر ملتا ہے تو دھیان رکھئے گا یہاں پر 23 جولائی کو جس کا ایکجام تھا ٹھیک ہے ان کو سب سے اچھا نورملیجیسن ملے گا تب ہی کو نورملیجیسن کے تحت اگر ملتا ہے تو ایوریز بنا کر یہ لوگ لسٹ جاری کر دیں گے کٹ آف لگا دیں گے تو لگ بگ اسی کے آس پاس آپ کا دو تین نمبر اوپر نیچے یہاں پر رہنے والا ہے آپ یہ دی اس کرائیٹیریہ میں آتے ہیں دوستو آپ ٹائپنگ کی تیاری اچھے سے کر دی رہیے ٹھیک ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پر اچھے لگی ہوگی ایک بات اور دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آپ کا دھنیا بات ہے ہی ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا کوئی بھی جانگری ہے کوئی بھی سوال یہ دے آپ کو پریسان کر رہا ہے تو دوستو ہمیں کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں دوستو بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا اس سے کیا ہوگا یدی کوئی بھی جانگری کوئی بھی اپڈیٹ ہم اگر اپنے چینل پر ڈالتے ہیں تو دوستو نوٹیفیکشن کے مادہم سے آپ کو پرنٹ پتا لگ جائے گا ایک بات اور ہو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ سی آئی سیف ہیڈ کونسٹیبل منشٹیل یا اس آئی سٹینوگرافر دو ہزار بائیس کے کنڈیڈیٹ ہے اور آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ پریکٹس سیٹ ہمارے چینل سے لے سکتے ہیں ہم نے پندرہ پریکٹس سیٹ ہنڈی اور انگلیز دونوں بحثاؤں میں پہلے سے ہی ڈالے ہوئے ہیں آپ ان سے پریکٹس کریے ایکجام لیوی دیکھئے آپ کی تیاری بہتر ہوگی ٹھیک ہے اسپیسل جی کے کے پوائنٹس بھی ہمارے چینل پر اپلپد ہے باقی ٹائپنگ کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا سی آئی سپ کے نام سے ہمارے چینل پر پلی لسٹ ہے مہا پر جائیے مہا پر ٹائپنگ کیسے ہوگی کیا ہوگا ساری باتیں سارے جواب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے میڈیکل کے بارے میں جانکاری بھی وہاں سے آپ کو مل جائے گی یدی دوستو آپ کو سی آئی سپ کے آپ کا ایکزام پیٹن کچھ بھی جیسے بھی ڈاٹا ہیڈ کونسٹیبل منسٹرل سی آئی سی فو یا سی آئی سی فو کسی بھی بھرتی کے لیے ہو جیدی آپ کو چاہیے تو دوستو ہمیں کمنٹ کریے ہم اس پر آپ کو سبھی ڈاٹا آویلیبل کرائیں گے اور دوستو آپ کی پوری پوری ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے امیدہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی لائک کریے شیئر کریے کوئی دکھتو کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائج کریے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیاواز